اسلام علیکم عزیز طلباء و طالبات میں ہوں زبیر حفیظ ناہم جماعت کی ریاضی کے یونٹ دو میں سے اس سبت میں ہم مشک دو اشریہ چھے کا سوال تین جس کا جز دو تین اور چار حل کریں گے مزید دو اشریہ چھے کا سوال چار جس میں جز ایک اور دو حل کریں گے لہٰذا چلتے ہیں وائٹ بورٹ کی طرف مشک نمبر دو اشریہ چھے سوال نمبر تین مزر جزہل کو اے جماع بی ایوٹا کی شکل میں مقصر کریں سوال نمبر تین کا دوسرا جز دو منفی جزر منفی چار ضرب تین منفی جزر منفی چار یہ دو عدد آپس میں ضرب ہو رہے ہیں ان کو ہم نے سادہ ترین مقصر کمپلیکس شکل میں لکھنا ہے یہاں پہ جزر کے اندر منفی ہے جب منفی ختم کریں گے تو اس کے ساتھ باہر ایوٹا لکھیں گے یہاں سے یہ بن جائے گا دو منفی ایوٹا جزر چار تین منفی ایوٹا جزر چار اور ہم جانتے ہیں جزر چار کا مطلب ہوتا ہے دو تین منفی ایوٹا دو اب ہم نے دو کمپلیکس عدد کو آپس میں ضرب دینی ہے پہلے ہم دو کو اس کمپلیکس عدد سے ضرب دیں گے دو ضرب تین منفی ایوٹا دو پھر ہم منفی لکھیں گے جو کے درمیان میں موجود ہیں پھر ہم ایوٹا دو کو اس کمپلیکس عدد سے ضرب دیں گے ایوٹا دو ضرب تین منفی ایوٹا دو دو ضرب تین چھے دو ضرب منفی ایوٹا دو منفی چار ایوٹا منفی ایوٹا دو ضرب منفی ایوٹا دو جمع ایوٹا کا مربع ضرب چار چھے منفی چار ایوٹا منفی چھے ایوٹا برابر ہوگا منفی دس ایوٹا دو ایوٹا کا مربع ہوتا ہے منفی ایک کے برابر اور یہ ضرب ہو رہا ہے چار سے چھے منفی دس ایوٹا منفی چار چھے منفی چار برابر ہوگا دو کے دو منفی دس ایوٹا یہ اس کمپلیکس عدد کی سادہ ترین مخصص شکل ہے جو ہم نے کمپلیکس عدد کو اے جمع ایوٹا بی جیسی شکل میں تبدیل کر دیا سوال نمبر تین کا تیسرا جوز جزر پانچ منفی تین ایوٹا اور اس سب کی قوت دو یہاں پہ سب سے پہلے ہم الجبرہ کا ایک فارمولا اے منفی بی اور اس سب کی قوت دو کا فارمولا کھولیں گے جو کے برابر ہے اے کا مربع جمع بی کا مربع منفی دو اے بی یہاں پہ اے جزر پانچ کے برابر ہے یعنی کہ سب سے پہلے ہم جزر پانچ کا مربع لیں گے پھر ہم بی کا مربع لیں گے جو کہ تین ایوٹا کے برابر ہے جمع تین ایوٹا کا مربع منفی دو اے بی منفی دو اے یہاں پہ جزر پانچ کے برابر ہے اور بی یہاں پہ تین ایوٹا کے برابر ہے جزر مربع سے کٹ جائے گا اور یہاں پہ پانچ بچ جائے گا مربع کو ہم تین پہ الگ سے لکھیں گے اور ایوٹا پہ الگ سے لکھیں گے تین کا مربع ضرب ایوٹا کا مربع منفی دو کو ہم تین سے ضرب دیں گے تو یہ بن جائے گا چھے ایوٹا جزر پانچ پانچ جمع تین کا مربع نو کے برابر ہوتا ہے اور ایوٹا کا مربع منفی ایک کے برابر ہوتا ہے جو نو سے ضرب ہوگا منفی چھے ایوٹا جزر پانچ پانچ منفی نو برابر ہوگا منفی چار کے پھر منفی چھے جزر پانچ اور ایوٹا یوں یہ ایک کمپلیکس عدد کی سادہ ترین شکل ہے اور یہی جواب ہے سوال نمبر تین کا چوتھا جو سے دو منفی تین ایوٹا ضرب تین منفی دو ایوٹا اور اس کا کانجوگیٹ ان دونوں کمپلیکس عدد کو اپس میں ضرب دیں گے ہم لیکن سب سے پہلے ہم دوسرے کمپلیکس عدد کا کانجوگیٹ معلوم کریں گے تین منفی دو ایوٹا کا کانجوگیٹ اس کے برابر ہوگا تین جمع دو ایوٹا کے اب ہم ضرب دیں گے دو منفی تین ایوٹا کو تین جمع دو ایوٹا سے پہلے ہم دو کو اس کمپلیکس عدد سے ضرب دیں گے دو ضرب تین جمع دو ایوٹا پھر منفی تین ایوٹا ضرب تین جمع دو ایوٹا دو ضرب تین چھے دو ضرب دو ایوٹا چار ایوٹا منفی تین ایوٹا ضرب تین منفی نو ایوٹا منفی تین ایوٹا ضرب دو ایوٹا منفی چھے ایوٹا کا مربع چھے جمع چار ایوٹا منفی نو ایوٹا برابر ہوگا منفی پانچ ایوٹا منفی چھے ضرب ایوٹا کا مربع منفی ایک کے برابر ہوتا ہے چھے منفی پانچ ایوٹا منفی ضرب منفی جمع چھے ہو جائے گا چھے جمع چھے برابر ہوگا بارہ کے اور بارہ منفی پانچ ایوٹا جواب ہے اور یہ کمپلیکس عدد کی سادہ ترین شکل ہے سوال نمبر چار مزرچہ زیل کو اے جمع بی آئیوٹا کی شکل میں مقصر کریں سوال نمبر چار کا پہلا جوز ہے منفی دو تقسیم ایک جمع آئیوٹا اس کو ہم نے اے جمع بی آئیوٹا کی شکل میں مقصر کرنا ہے جبکہ یہاں پہ ہمیں ایک کسری شکل میں کمپلیکس عدد دیا گیا ہے اس کو مقصر کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم اس کے مخرج کا کانجوگیٹ معلوم کریں گے ایک جمع آئیوٹا اس کا کانجوگیٹ برابر ہوگا ایک منفی آئیوٹا کے پھر ہم اسی قصر میں شمار کنندہ اور مخرج سے ایک منفی آئیوٹا کو ضرب دیں گے منفی دو تقسیم ایک جمع آئیوٹا ضرب ایک منفی آئیوٹا اور اسے مخرج سے بھی ضرب دیں گے ایک منفی آئیوٹا مخرج مخرج سے ضرب ہوگا اور شمار کنندہ شمار کنندہ سے ضرب ہوگا منفی دو کو ہم ضرب دیں گے ایک منفی آئیوٹا سے اور پھر ایک جمع آئیوٹا کو ضرب دیں گے ایک منفی آئیوٹا سے منفی دو کو ایک سے ضرب دیں گے سب سے پہلے ہم منفی دو ہو جائے گا پھر منفی دو کو منفی آئیوٹا سے ضرب دیں گے تو یہ ہو جائے گا جمع دو آئیوٹا آئیوٹا تقسیم مخرج میں ایک جمع آئیوٹا ہے اور ایک منفی آئیوٹا ہے یہاں پہ ہم الجبرا کا ایک فارمولا استعمال کریں گے اے جمع بی اے منفی بی برابر ہوتا ہے اے کا مربع منفی بی کا مربع یہاں پہ اے ایک کے برابر ہے اور بی یہاں پہ آئیوٹا کے برابر ہے اس فارمولے کے مطابق ایک کا ہم مربع لیں گے منفی بی جو کہ آئیوٹا ہے اس کا بھی مربع لیں گے شمار کنندہ کو ہم ویسے کا ویسے لکھیں گے منفی دو جمع دو آئیوٹا تقسیم ایک کا مربع ایک ہوتا ہے اور منفی آئیوٹا کا مربع منفی ایک ہوتا ہے منفی منفی جمع ہو جائے گا منفی دو جمع دو آئیوٹا تقسیم ایک جمع ایک ہو جائے گا اور منفی دو جمع دو ایوٹا تقسیم دو ہو جائے گا اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں منفی دو تقسیم دو جمع دو ایوٹا تقسیم دو 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 سے کٹ جائے گا اور یہاں پہ ایک رہ جائے گا لیکن اس کے ساتھ منفی بھی ہے نیازہ منفی ایک رہ جائے گا یہاں بھی دو دو سے کٹ جائے گا اور ایک رہ جائے گا اور ایک کے ساتھ ایوٹا ضرب ہو رہے لیا گا منفی ایک جمع ایوٹا بن جائے گا اور یہ کسری عدد میں موجود کمپلیکس عدد کی سادہ ترین شکل ہے سوال نمبر چار کا دوسرا جس دو جمع تین ایوٹا تقسیم چار منفی ایوٹا اس کو بھی سادہ ترین شکل میں تبدیل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کے مخرج کا کانجوکیٹ معلوم کریں چار منفی ایوٹا کا کانجوکیٹ برابر ہوگا چار جمع ایوٹا پھر ہم اسی قصر میں موجود شمار کنندہ جو کہ دو جمع تین ایوٹا ہے اور اس کا مخرج چار منفی ایوٹا ہے اس میں ہم ضرب دیں گے چار جمع ایوٹا کو مخرج مخرج میں ضرب دیں گے اور شمار کنندہ کو شمار کنندہ دو جمع تین ایوٹا ضرب چار جمع آئیوٹا تقسیم چار منفی آئیوٹا ضرب چار جمع آئیوٹا شمار کنندہ میں دو کو ہم اس کمپلیکٹ صدد سے سب سے پہلے ضرب دیں گے دو ضرب چار جمع آئیوٹا پھر ہم تین آئیوٹا کو کمپلیکٹ صدد سے ضرب دیں گے چار جمع آئیوٹا جبکہ اس کے مخرج میں موجود فارمولا استعمال کریں گے اے جمع بی اے منفی بی برابر ہوتا ہے اے کا مربع منفی بی کا مربع اے یہاں پہ چار کو سمجھا جائے گا اور بی یہاں پہ آئیوٹا کو سمجھا جائے گا یہاں تقسیم چار کا مربع منفی آئیوٹا کا مربع دو کو ہم اندر ضرب دیں گے دو ضرب چار آٹھ جمع دو ضرب آئیوٹا دو آئیوٹا جمع تین آئیوٹا کو ہم اندر versus ضرب دیں گے تین آئیوٹا ضرب چار بارہ آئیوٹا تین آئیوٹا ضرب آئیوٹا تین آئیوٹا کا مربع تکسیم چار کا مربع سولہ کے برابر ہوتا ہے اور ایوٹا کا مربع منفی ایک کے برابر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بھی منفی ہے منفی منفی جمع ہو جائے گا آٹھ جمع دو ایوٹا اور بارہ ایوٹا چودہ ایوٹا ہو جائے گا ایوٹا کا مربع منفی ایک کے برابر ہوتا ہے منفی جمع منفی ہو جائے گا اور یہاں پہ منفی تین بن جائے گا تقسیم سولہ جمع ایک سب درہ آٹھ منفی تین برابر ہوگا پانچ جمع چودہ آئیوٹا تقسیم سترہ ہوگا اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں پانچ تقسیم سترہ جمع چودہ تقسیم سترہ آئیوٹا اور یہ ایک کمپلیکس عدد کی سادہ ترین شکل ہے جس میں یہ ایک حقیقی عدد ہے اور یہ ایک کمپلیکس عدد ہے یعنی کہ یہاں پہ ہم نے اے جمع بی آئیوٹا کی شکل میں اس کمپلیکس عدد کو لکھ دیا عزید طلبہ و طالبات اس سبق میں ہم نے مشک دو اشاریہ چھے کا سوال تین جس کا جز دو تین اور چار حل کیا مزید دو اشاریہ چھے کا سوال چار جس کا جز ایک اور دو حل کیا امید کرتا ہوں یہ سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا اگلے سبق تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی